بسم اللہ الرحمن الرحیم ایکسلنسی نواب صلاح الدین صاحب ایکسلنسی نواب فرید صاحب ایکسلنسی نواب حسام صاحب اور تمام میرے بھائیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں نے آج سے دس سال پہلے کناول کے اندر ایویرنس یعنی شعور پیدا کرنے کے لیے میں نے کام شروع کیا تھا اور جو مجھے خوشی ہے کہ آج میں سب کو دیکھیں میں خوش ہوتا ہوں کہ جو میں کہہ رہا تھا اس وقت آپ سر میرے بھائیوں کو وہی زبان ہے دوسری بات یہ ہے ایک میرے علامہ اقبال کا شہر سنو سے غور کرو تو راز کن فقہ ہے اپنی آنکھوں پر آیاں ہو جا خودی کا راز ہو جا خدا کا ترجمہ ہو جا عوصنے کر دیا ہے ٹکڑے ٹکڑے نو ہے انسان کو احوت کا بیان ہو جا محبت کی زبا ہوں آدھرین سوالہ صاحب آپ کی اجازت ہے بات یہ ہے کہ یہ باتیں ہو گئی ہیں لیکس میں بہت سی باتیں جو آپ کو نہیں پوچھ گئی پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ جو لاؤ بنا ہوا ہے اس کا مادنیات کا وہ لاؤ وہی لاؤ ہے جو غلاموں کے لیے بنا ہوا تھا ہم نے انیس سو سنتالی میں ازار ہی لی تھی وہ سنتالی کیا مقصد ہوا انیس سو ہم چودہ گش بناتے ہیں ہم تیش مارچ بناتے ہیں لیکن لاؤ وہی ہے جو غلاموں کے لیے نائنٹین فورٹی سیول سے پہلے انگریزوں نے بنایا تھا بات یہ ہے اللہ کے نزدیک نظام کے نزدیک اسلام کے نزدیک دنیا کے ہمارے پروس میں ہندوستان ہے اس کی لواؤ کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ زمین کا مالک جو ہے اس زمین کے اندر جو چیز پیدا ہوتی ہے اس ہی کی ہے یہ ریاست کی نہیں ہے ریاست کا اتنا کام ہے کہ اس چیز کو منیج کریں فرض کرو میری زمین سے آئیل نکالتا ہے میں نہیں نکال سکتا گورنمنٹ اس کو لے اور نکالیں اصل میں ہمارے ساتھ جو سب سے بڑا پرابلم ہے یہاں مادنیات کے کچھ سینئر آفیسر بیٹھے ہوئے ہیں میں نے اسے سوال یہ پوچھنا ہے مجھے یہ بتائیے گا کہ تراؤل میں غیر قانونی مائننگ ہو رہی ہے ابھی تک کیا ایکشن لیا ہے نوے کچھ نہیں میں یہاں بڑھ کرر کرنے والا ہوں میرا علاقہ جو ہے وہ جنگل میں واقع ہے وہاں سے بارہ ہزار تن ایک لیز اور ایکسگرام ہے جو نام اس کا بھول گیا ہو علی شاہ اور اس کا کنٹیکٹر ہے جو قانونی منع ہے کنٹیکٹر میں نہیں رہ سکتے اس کا نام ہے عرفان بغش یہ لے کے چلے گئے ہیں لیز اپنا ایدی مانسیرہ نے کوئی ایکشن نہیں لیا اس پائی کا میں اسے ملا میں اسے جا کے بات کی اور اس کو میں نے لکھا میں نے اس کو لکھا ہے یہ ناظرہ رکھتے ہیں میں اردو انگریزی میں کوئی تھوڑا بہت لکھ سکتا ہوں اور مجھے پتا کہ کیا لکھنا ہوتا کیا نہیں ہوتا اس کے علاوہ بات یہ ہے کہ جب یہاں پر کنٹیکٹ ہوتے ہیں تو جو آدمی جہاں دبایا جائے جو پکھلا جائے اسی کو اسی حساب سے یہ لوگ لیتے ہیں دوسری جو سب سے بڑی بات ہے کہ جو لیز کے گرنائٹ ہو یا فلسفار ہو یا دوسرا کوئی میرل ہو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جو اس کان پہ ہے اس کو پیسی ملنے چاہیے اس کو اس نے ملنے چاہیے یہ نہیں برابر اس کو کہنا چاہیے یونی فرمیٹی اس میں ہونے چاہیے یقصانی ہے تمہیں چاہیے مجھے دو ہزار ملتے ہیں ایک جگہ پانچ ہزار ملتے ہیں زمینیں تباہ و برباد کر دی ہیں ان کے پاس جو کام کرنے والے جو لیز اونر ہیں خدا کی قسم ان کے پاس ایکسپرٹیز بھی نہیں ہے کہ پتھر کیسے نکال دی یہ قومی دولت ہے اس کو تیجہ تباہ کر رہے ہیں اور ہماری آنے والے نسلوں کی یہ پیسے ہیں ان کے لیے یہ ان کے لیے کھانا ہے ٹھیک ہے جی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں پریجرنہ پاکستان یہ جو ہاں کے پی کے کا جو یہ چیف منٹر صاحبی ہے اس کو بھی کئی خط بہت چکا ہوں میں مختصر سے بھی آلہ کو بہت چکا ہوں ایک خط میرا فریج صاحب یہاں بہت چکا ہوں ان کو بھی میں نے بڑا بڑا آج سے ایک ساتھ پہلے خط لکھا دو سال غاربن چودہ جنوری دو ہزار اکیس کو میں نے ایسی اوگی کو لکھا اور اس میں کمان ڈیٹیل دی کہ جب تک قانون نیا نہیں بنتا ہم ریاست کے خلاف نہیں جانا چاہتے ہم اج کم جو آر ایڈی بہت چکوانی نے اس میں تو ملک درابل آج تک نہیں ہوا بھائیو ناراض نو نا ہمیں سمجھا جا رہا ہے کیا چیز باج گزار یعنی ہمارا کام ہے کہ ہم ٹیکس دیں اور جو جو حکومت ہے یا لوگ ہیں جو وہ کہے بات کو مانے لگی یہ ہماری پوچھ کر لے جہاں جا کہے گا آج بھی نے یہاں کہا ہمارے قاضی صاحب نے کہ میں وہ نہیں ہوں تلوری ہوں میں کیا کہتے ہیں کہ میں وہ تاثر پرست نہیں ہوں میں تاثر پرست ہوں یہ میری قوم ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں قبیلوں میں اس لیے تکشیم کیا کہ تا کہ تمہیں ایک دوسروں کو پہچان ہو یہ وہ ہماری پہچان ہے ہم اپنے علاقے کے مادنیات کو لوٹے نہیں دیں گے آپ کو سن کے احران کی ہوگی کہ مہکمہ مال جو ہے اسے تلول کے جنگلات کو زمین پر عام زمین پر آئی ہے وہاں چوری ہوئی ہے مہکمہ مادنیات کا زمدار جو ہے وہ ایسی ہے اسے کبھی پوچھا کہ بھائی میرے گاؤں میں ایک جگہ ہے جہاں پر سرکاری یعنی جنگلات میں سے مادنیات نکالا ہے اور کورونا روپے کا نکالا ہے وہ کہاں گیا یار ہم اس ملک میں دیتے ہیں یہ ایک اطاعی ہے یونٹ اس کی اپنا پاکستان کی ہمارے ساتھ رہم کیجئے ہمارے ساتھ میرہبانی کیجئے باقی رہا مسئلہ جو لیٹر میں نے دیا ایسی کو جو میں نے دیا سچو کو جو ای بی پیو وغیرہ وغیرہ بی سی وغیرہ کو ہار لیٹر بس ہاں ہاں جی اس میں کرتے ہیں اصل میں یہ مادنیاں سے پوچھا جائے لوازان صاحب آپ لوگ وہاں جا کے بھائی آپ یہ بتائیں کہ جو یہ جو آپ کا قوانین جو بنے ہوئے ہیں پورا پاکستان پتر سے لیٹر پر کام ہو رہا ہے باقی کہاں ہیں لوگوں نے لیٹر اپنے رشتہ داروں نام بتا کے پوتا ہے پوتے بچے آپ کی باپ کی دولت ہے یہ مجھے یہ بتائیں کہ باپ کی دولت ہے یہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اور مجھے امید ہے کہ ہمارے شہزادے جو ہیں انہوں نے اب تک بہت زبرست کام کیا ہے اور یہ بہت اچھے لوگ ہیں اور ہماری شراحت ہے اور مجھے امید ہے کہ یہ ہماری مدد پھر بائیں گے وہاں سمبلی بھی بھی کریں گے اور دوسری سطح بھی کریں گے اس لیے تم لوگوں کو چکر دینے کے لیے نہیں کہ یہ ہوا یہ ہوا یہ کہانی ہیں پران میں آتا ہے یہ لوگوں کہانی ہیں یہ کہانی ہیں ہم نے سننے کو تیارن اور سنیں گے ٹھیک ہے ہمارا مقصد یہ ہے کہ جو کچھ موجود ہے ایمیلیبل ہے ہم لیز والوں کو بھی اس کی خلاف نہیں ہیں ہم اقوپت کے جو بہت زیادہ تن نکل ہے مجھے یہ بتایا جائے یعنی ان کو کہنا چاہیے تھیف آف بغداد یہ بغداد کے چورے اس لیے کہ انہوں نے گل گل ستیا ناس حکومت اگر دیا یہ جو کہانی میں مدلل ہے یہ بھول بلنیوں میں ہمیں نہیں گمنا چاہیے ہمارا کام یہ ہے حکومت سے یہ بیٹھے ہیں ہمارے سنوار حکومت سے لیجسٹیشت کرائیں اور اس لاکھوں تبیل کرائیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہاں پر جو گماشتے اور مشتندے لوگ ہیں جو غریب آدمی کو کر کے پھر اس کے بعد میں نے اس دن میں نے ایسی سے مجھے یاد نہیں ہے ایسی سے یہ بیٹھا ہوا یہ کسی بیٹھا ہوا بھائی یہ کمرشل معاملہ یہ گورمنٹل معاملہ نہیں ہے تو یہ کسی بیٹھا ہوا جب کوئی ہوتے لیز والا تیل ہوت کرتا ہے سر تھانے کے سچو کو یا ڈی ایس پی کو کے بعد میں بہت جو تین آدمی پلیس والے آتے میں ایک کمزور آدمی ہوں میں تو ڈر کے مارے میرا تو میں کیا کہوں آگے میں وہ بات نہیں کر سکتا بہت بڑی بجل سے تو وہ مجھے بجا جی تھانے بلانے ہیں جی تھانے بجی اور تھانے میں جو لیز کے محاملے ہوتے ہیں وہ تھانے میں اتاہ ہوتے ہیں یہ کونسی بات ہے یار ہم انسانے یا جانور ہیں میں آپ کا مثال دیتا ہوں کہ یہاں پر ایک جی ہے وہاں نیاگان لوگ رہتے ہیں چکل چکلی وہاں کے دو آدمی ہم یہ نہیں کرتے اس طرح تو ایسی نے ان کو تین دن والا بھی بج کیا اسے زبرتہ ہی چکل چکل ہے آپ نے گھرائی کے نام پر یہ ہے کہ جو لیز والا ہے اس سے پوچھا جائے جو مالکی زمین ہے اس سے پوچھا جائے کہ یہ زمین تمہاری ہے یہ تمہارا ہے تم کیا کرنا چاہتے تم اپنی باپ بتاؤ اگر وہ نہیں کر سکتا تو وہ نو سی دے گا تب پہلے جو مقامی لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ کہنا ہم اس کے اس کے کہنا ہمیں دریسیڈ کے اس طرف پجاب سے کوٹا سے یہاں تو لوگ آکے لیزوں پر قابل جنہوں نے اثر کیا خدا کی قسم یہ تو ٹھاک لوگ ہیں یہ تو ٹھاگی ہے اور اس لیے میرے یہاں سو گزارش ہے اتحاد کرو اور جہاں تک ہو سکتے لوگوں کا اس میں فائدہ ہو اور ہمارے جو یہ سیدھیا لوگ بیٹھے ہوئے یہ وہاں ہماری آواز پہن جائیں تو تاکہ ہمارے ساتھ کیا میرا پوتا میرا جو پڑ پوتا ہے وہ خدا کی قسم اس کو رید فاگنے کو بھی یہیں نہیں ملے گئی اور جو قانون ہے پہلی بات ہے اس پر احمد درامت کیوں نہیں ہوتا اور ادھر کسی نے مجھے آج کہا وہ تازی صاحب نے کہ بھائی وہ ہائی کورٹ نے ہمیں دے دیا اور اس کے بھائی ایسی کا کام ہے پولیش کام ہے تو کیا پولیش جو ہے جو ترخاہ لیتی ہے ہمارے ٹیکس سے کیا ان کی وہ اس کے ساتھ دیزوں نے ان کے ساتھ ان کوئی معاملات ہیں نو نو اینڈ نو ٹیک ہے جی پس میری بہت بات ہوگی میرا خیال آپ لوگ میری بات سے نراج بھی ہوں گے تو ایک شہر میں پڑھ دوں علامہ صاحب کا مقامیں گفتہ گو کیا ہے اگر میں مقام سکتا ہے